دوستو اس وقت آپ کے سکرین پر آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو سکر پردیش کا ہے سلیم پور لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی کے موجودہ سانساد اور لوگ سبا پرتیاسی جن کا نام رابندر خسواہ ہے وہ جب ایک علاقے میں بوٹ مانگنے کے لیے پہنچے تو اس کے بعد لوگوں نے ان کو بہت بری طریقے سے گھیل دیا اور ایسے ایسے سوال پوچھے ہیں اور جو وہاں پہ ان لوگوں نے وکاس کیا تھا اس وکاس کو ان کے سامنے لوگوں نے رکھ دیا دیکھانا چاہتا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ویڈیو پی کے دو بار کے سانساد جب بوٹ مانگنے کے لیے پہنچے ہیں تو کیا کچھ ہوا ہے کیسے لوگوں نے ان لوگوں کو گھیر رہا ہے بہت زراب دیکھیں بہت زراب دیکھیں بہت زراب دیکھیں ویڈیو دیکھ لیا آپ نے کتنا ہنگامہ کتنا بغال مچا ہے جب بی جے پی کے پرکیاسی رویندر کوسواہ بوٹ مانگنے کے لیے اور پرکیار کرنے کے لیے گاؤں میں پہنچے ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں کا ٹوٹا ہوا نالی اور سڑکے لوگوں نے دکھا دیا اس کے بعد جب ان کو آئینہ دکھایا گیا تو اس کے بعد جو ان کے سمرتک تھے وہ کس طریقے سے جو لوگ ویڈیو بنا رہے تھے ان کے کیمرے پہ ہاتھ مارتے ہوئے دکھائی دی اب دیکھیں اس ویڈیو کو لے کر جو ہنگامہ کھڑا ہوا ہے سوسل میڈیا کے اوپر سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں یو پی کانگریس میں اس ویڈیو کو ٹوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے لوگ تنترے کی ہتھیا کرنے پر اتاروں بی جے پی وکافت کا حساب مانگنے پر یو وک کے ساتھ مارکٹ سلیم پور لوگ سبہ سیٹ سے بی جے پی کے موجودہ سانسد اور لوگ سبہ پرتیاسی رویندر کتواہ اپنے ستر میں پرچار کرنے گئے تھے وہ جس علاقے میں پرچار کر رہے تھے وہاں کی نالی ٹوٹی ہوئی تھی جس کا سارا گندہ پانی سڑکوں پر بی رہا تھا یو وک نے جب سانسد مہودائی کو ان کے دوارہ کیے گئے وکافت کا درسن کر آیا تو وہ اور ان کے سمرتک ہاتھا پائی پر اتر آئے بی جے پی سنبیدھان کو اس لیے ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ کوئی اس کے غلط کام کا حساب نہ مانگ سکے جنتہ اس بار ان کا حساب اپنے بوٹ سے کرے گی یہ یو پی کانگریس نے اس ویڈیو کو ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا ہے ویڈیو میں کیا کچھ ہوا یہ آپ نے دیکھا رویندر کتواہ جب پرچار کرنے کے لیے بوٹ مانگنے کے لیے پہنچے تو لوگوں نے ان کو ان کا بکاز دکھا دیا اور اس کے بعد کیا ہنگامہ ہوا اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے تو اسٹوری اس ویڈیو کو ٹوئٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں پریہ سنگھ نے بھی اس ویڈیو کو ٹوئٹ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ جتنے بھی بڑے منتری ہو نیتہ ہو ویدھائک ہو ایمیلے ہو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اگر آپ جنتہ کے سیتر میں ان کے علاقے میں کام نہیں کریں گے تو جنتہ پھر آپ سے ایسے ہی حساب لیتی ہے جیسا کہ اس ویڈیو میں لیا گیا ہے لیکن آپ اپنی رائے اس خبر کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے ملتے ہیں آپ اس اگلے ویڈیو میں